دوسرا موقع ہے یہاں پر ہماری تنظیم انفرمیشن کی جس کی کپتان روبینا بی بی ہیں جو حالی میں سینٹ میں منتخب ہوئی ہیں دوسری مرتبہ ہم ان کو مبارک باد بھی پیش کرتے ہیں انہوں نے یہ میٹنگ بلائی ہے اطلاعات سیکرٹریز کی اور اس میں یہ ہم آج آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ تیاری ہے جو ہمارے چیمن بلاول بھٹو زرداری بنو ڈیویزن میں پہلا جو جلسہ یا پاور شو کریں گے یہ چوبیس تاریخ کو ہوگا دو بجے ہوگا اور انشاءاللہ جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک بہت ہی اچھی باتیں انہوں نے کی اور بہت بڑا انہوں نے جلسہ کیا جو پرائیم منسٹر کے حلقے کے آس پاس کورٹلی ستیہ میں انہوں نے خاص اعلانات کیے پارٹی کے پروگرام پارٹی کے منشور کے حوالے سے اور اسی کاروان کو آگے بڑھاتے ہوئے پارٹی پولیسیز کے اوپر بھی بات ہوگی اور پارٹی کا آنے والا کل جس کو ہمارے چیمن لیٹ کر رہے ہیں پارٹی میں کیا جدت آئے گی کیا اس کی جو فلسفہ ہے اور پروگرام ہے اس کی بات ہوگی میں خاص جو چار پوائنٹس ہیں جو ہمارے چیمن نے ایک ویجن دی ہے ان کا ذکر کروں گی پہلی تو بنیاد جو ہے پارٹی کی وہ شہید ظلفکار علی بھٹو کا جو فلسفہ ہے جو طبقاتی اور ایکسپلوائٹیٹو نظام کے خلاف جد و جہد وہ ہماری برقرار رہے گی طبقاتی نظام کے خلاف ہماری جنگ برقرار رہے گی یہ ہماری پارٹی کی بنیاد ہے دوسرا اس کا ستون ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ترقی پسند سیاست جس میں جتنی جگہ ہمارے بھائیوں کو ہے اتنی ہی جگہ خواتین کی بھی ہے ترقی کے عمل میں اتنی ہی جگہ نوجوانوں کی بھی ہے اور یہ جو بھی ہمارے اصلاحات ہوں گے صحت ہوگی تعلیم ہوگی یہ ادارے ہوں گے یہ اس ترقی پسند سوچ کو فروغ دے گی تیسرا اس پالیسی کا ستون یہ ہے وفاقیت اور یہ وفاقیت کے رفارمز جو ہے لاسٹ حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک جامعہ ویجن دی آغاز حقوق بلوچستان کی بات ہوئی ایک جامعہ جو ہے منصوبہ بندی ہوئی بلوچستان کے اوپر اور ایسا مساودہ ابھی تک بلوچستان کی جو محرومیاں ہیں ان کے خاتمے کے لیے ایسا مساودہ کسی اور پارٹی نے پیش نہیں کیا دوسرا جو خیبر پختون خواہ کو ایک شناخت ملی وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے وفاقیت کی فروغ دینے والی سیاست کا ہے تیسرا جو میں نے لاسٹ بھی کہا تھا کہ شہید ظلفکار علی بھٹو بانی تھے فارٹہ ریفارمز کے انہوں نے اپنے ٹائم میں کمیٹی تشکیل دی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ مرجر جو ہے یہ کیسے عمل میں آئے بدقسمتی سے کیونکہ ایک کو آیا اور پھر جو بھی پیپلز پارٹی نے ترقی کا جو ایک دور شروع کیا تھا اس میں ایک بریک آیا لیکن یہ اب تک اگر شہید حیات ہوتے تو اب تک فارٹہ ریفارمز مکمل ہو چکے ہوتے اور آخری ان کا جو ایلمنٹ ہے ان چار پوائنٹس کا وہ جو ہمارے سٹرکچرل ریفارم ہے جس میں سیول سروس ہے جس میں پولیس ہے جس میں جوڈشری ہے اور یہ بھی کچھ اصلاحات جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ان اصلاحات پہ کام کی تھی باقی جماعتیں بہت بات کرتی ہیں اصلاحات کی لیکن آپ حالت دیکھیں اور مجھے بہت یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ایک کشکول لے کر چین پہنچ رہے ہیں اور وہ سنا ہے اخبارات میں پڑا ہے کہ دو ارب ڈالر کی بھیق مانگیں گے یہ حالات ہیں جو انہوں نے کہا کہ ہم نے ملک کو ایک معیشہ استحقام دیا آپ نے یہ استحقام دیا کہ آپ کی بیلنس آف پیمنٹس بنیادی بیلنس آف پیمنٹس کو سپورٹ دینے کے لیے آپ چین جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے سعودی عربیہ سے بھیق مانگی تھی تو پیپلز پارٹی کے دور میں تیل کی قیمتیں آپ کو پتا ہے کہ کیا تیل کی قیمتیں تھیں اس وقت تیل کی قیمتیں کیا ہیں اور اس کے باوجود انہوں نے کرزہ جاد اتنے لے لئے ہیں اور ایک سپورٹس اتنے گر گئے ہیں کہ اس وقت جو وارننگز دے رہے ہیں آئی ایم ایف وارننگز دے رہے ہیں ورلڈ بینک وارننگز دے رہے ہیں کہ ہماری معیشت جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی ٹیکہ دینے کے لیے یہ چین جا رہے ہیں اور جہاں تک ہمارے یوٹن خان کی بات ہے تو آپ نے دیکھا کہ تازہ کراچی میں آکے جو شخص جو ان کی برائیاں کرتے تھے چوبیس گھنٹے جن کی یہ خود برائیاں کرتے ہیں آج وہ ایک ہو گئے ہیں میں آمیر لیاقت کی بات کر رہی ہوں اور ابھی ان کے حالی میں ان کے بہت قریبی ان کے ساتھی سلمان احمد نے ان کے لیے ذکر کیا کہ میں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب مگر مچوں کے گھیرے میں آ گئے ہیں یہ ہم نے بات نہیں کی یہ ان کے اپنے جو انٹرنل جو ان کے ساتھی ہیں یہ ان کی مایوسی کی اکاسی کر رہا ہے میں زیادہ اس پر آپ بات چیت کریں گے تو اس پر سوال و جواب ہوگا میری بہن ہے روبینہ بی بی اگر وہ اس میں کچھ ایڈیشنل بات کرنا چاہیں اور میں انہوں کا شکریہ آدھا کروں گی کہ انہوں نے میزبانی دی اور جتنے بھی ہمارے اطلاعات سیکرٹریز ہیں وہ سب آئے ان سب کا شکریہ اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ بس تو ہم اچھا نجی صاحب کہتے ہیں کہ پی بی آئی اور پاکستان کی تصباتی تریک ہو گئے ہیں اور ایک سکے کے دو روح ہیں جبکہ خان صاحب کہتے ہیں کہ پی بی آئی اور پی بی اور ملی تریک ہے اور دوسرے کو بچاتے ہیں اور وہ کرا کر رہے ہیں دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ ہے اپنے منشور سے کمیٹڈ ہے اور اپنے منشور کے حاصلات کے لیے عوام کے مسائل کے حاصلات کے لیے اگر کیونکہ یہ پارٹی ایک مچو پارٹی ہے اس پارٹی نے اس ملک کو آئین دیا سیاسی استحکام دیا جمہوریت دی بی بی شہید نے دو ڈکٹیٹروں کا خاتمہ کیا زلفکار علی بھٹو نے ایک ڈکٹیٹر کا خاتمہ کیا جنرل ایوب کا تو ہم عوام کے مفادات آگے رکھتے ہوئے ہمیں کسی سے بات کرنی پڑی تو ہم کرتے ہیں اور ہم چھپتے نہیں جو کہتے نا صاف چھپتے بھی نہیں اور آگے آتے بھی نہیں ان دونوں کا جو ہے یہی ہے کال آف فیل میں فرق ہے عمران خان یہ حقیقت مانے کہ ہم نے مل کر کیونکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہمیں جمہوریت کو ایک بیلنس دینا تھا جمہوریت جو ہے وہ بیلنس کا نام ہے چیک ان بیلنس کا نام ہے اور جو پچھلے تین یا چار سالوں میں جس طریقے سے پارلمنٹ کو استعمال کیا گیا ایک شخصیت کے لیے ایک شخصیت کو طاقت دینے کے لیے شریف خاندان کو ایک سپیس پولٹیکل سپیس دینے کے لیے اس کو ہمیں روکنا تھا اور ہم نے جیسے چیمن نے کہا کہ ہم نے وہ روکا اور اس عمل میں اگر پی ٹی پی ٹی آئی ہمارے ایجینڈا پر آئی ہے انہوں نے ہمارا اس میں کیونکہ پارلمنٹ میں مستقل موجود کی بحیثیت اپوزشن پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی ہم نے وہ وہ چھے مہینے بھی جب یہ کبھی آ جاتے تھے پھر کبھی باہر چلے جاتے تھے کبھی کہتے تھے ہم پارلمنٹ کا حصہ نہیں ہم نے تو ریزگنیشن دے دیئے پیپلز پارٹی نے مشورہ کیا نہ ان کو ریزگنیشن نہ دینے کیونکہ جمہوری نظام کا تسلسل ہے تو پیپلز پارٹی نے اپوزشن کی حفاظت پارلمنٹ میں ان پانچ سالوں نے ہم نے کی ہے اپنی پریزنس سے اپنے اور 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 مترک رہے ہیں سینٹ ہو یا نیشنل اسیمبلی رہی ہو پی ٹی آئی تو ہوتی ہی نہیں ہے آج وہ کلیم کر رہے ہیں کہ سینٹ میں اپوزشن کس موز سے وہ کلیم کر رہے ہیں جبکہ وہ موجود ہی نہیں ہوتے جب وہ پارلمنٹ کو گالی دیتے ہیں آپ نے سب نے سنا سب کے آگے شیخ رشید کے پیچھے چل کے اور عمران خان صاحب نے لاہور میں کیا الفاظ استعمال کیے ہم جو سیاسی ورکر ہیں ہم سمجھتے ہیں پارلمنٹ ہمارے لیے ایک مقدس ادارہ ہے وہاں پر قانون سازی بنتی وہ صوفرن ہے خدا صوفرن ہے دوسرا پارلمنٹ صوفرن ہے جب آپ اس کو گالی دیتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اپوزشن لیڈر ہمارا کلیم ہے تو آپ کس بیس سے آپ کلیم کرتے ہیں ڈیٹر جو ہمارے آپ نے دیکھا کہ اگر آپ پروفائل دیکھے سینٹرز کا جہاں جس گھر میں ہم ہیں اس گھر کی آپ ریپیٹیشن دیکھیں اور اسی اسی طریقے سے سینٹ کے ہمارے جو میمبرز سندھ میں سے آئیں کرشنا کماری وہ تو جو دلت ہم کہتے ہیں انڈیا میں ان کو دلت کہتے ہیں شیڈیول کاسٹس کولی بھیل باغڑی یہ کولی خاندان سے ان کا ان کا تعلق ہے اور وہ بچی کہاں کیا ہرس ٹریڈنگ کر سکے گی یا مولا بک شانڈیو ایک نظریاتی ورکر ہے سکندر میندرو ایک نظریاتی ورکر ہے برامن تنگی ہمارے جو بی بی کے شریک شہید تھے ان کے ان کے بھائی بشیر تنگی ان کے وہ بھائی ہیں تو یہ جو ہماری ایک ہم نے آپ کے آگے اپنے کارکن پیش کی ہیں اور وہ پارٹی کو وہاں نمائندگی کریں گے اور عوام کے نمائندگی کریں گے تو یہ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ سینٹ کے الیکشنز جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ جتنے آپ کے نمبرز ہیں اتنے آپ کے ممبرز ہوں یہ پریفرنشل یہ پریفرنشل ووٹ اس کو کہتے ہے کہ آپ ترجیحات دے بی بی روبینا جو ہے وہ پہلی ترجیحات دوسری ترجیحات تیسری اور چوتری ترجیحات کی جمع جب ہوئی ہے اور سب پارٹیز نے ان کو سپورٹ کیا ہے سب پارٹیز نے سپورٹ کیا ہے ان سے وہ آکے ممبر بنی ہے پہلی ترجیح آپس نے ہمارے ساتھ جو ممبر ہیں انہوں نے پہلی ترجیح دی ہوگی لیکن کئی اور ممبرز نے اور انہوں نے اپنی انہوں نے اپنی اور انڈرسٹینڈنگ تھی تو یہ ایک کامیاب حکمت عملی کا نتیجہ تھا اور اگر آپ فگرز کی بات کرتے ہیں پروپورشنز تھی تو یہ سوال پی ٹی آئی پر بھی جائز ہے کہ وہ آپ نے کیا گلائے ہیں کہ پنجاب میں آپ کی اکسیریت یا نمبرز نہیں تھے تو چودری سرور کہاں سے وہ الیکٹ ہو کے آگئے یا یہاں پر ایکسٹر پی ایم ایل این کو کیسے سیٹ امیر مقام صاحب نے دلوا دی حالانکہ ان کے پاس تو سارے وسائل ہیں چار پانچ سالوں سے پوچھیں کہ انہوں نے کتنے فنڈز میں ایم این اے ہوں مجھے ایک روپیہ بھی نہیں ملا میرے حلقے کے لیے کیا ہمارے پاس عوام نہیں ہے یا پیپلز پارٹی کے ایک ریپریزنٹیٹیو کو پیسے نہیں ملے اور یہ جو ہے کنسٹیٹوینسی ڈیویلپمنٹ کے آرڈ میں امیر مقام کو اربوں روپیہ انہوں نے ٹرانسفر کیا ہے اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے تو یہ ساری جو سلسلہ ہے یہ تقنیکی طریقے سے انہوں نے اپنے میمبرز جو ہیں ان کو سپورٹ کیا ہے مالی سپورٹ کیا ہے نون نے مجھے نہیں پتا کہ کیوں ہم لوگ اس کوشش میں ہیں کہ ہم اوروں کی وقتیں گرائیں ہمارے اپنے ورکر اتنے سارے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ورکرز ہیں ہمارے اپنے ورکرز آئیں گے ہمارے نوجوان ہمارا طبقہ آئے گا ہمارے چہرمن نے نئی تنظیم سازی اور نئی ممبرشپ اسی مقصد سے کی ہے کہ نئے لیڈرز نئے وائسز امرج ہوں اوڑ فیسز جو ادھر سے ادھر گھومتے ہیں وہ گھومتے رہیں گے ان کی وٹے ادھر ادھر ہونے سے کچھ نہیں ہوتا لوگ نئے چہرے دیکھنا چاہتے ہیں لوگ نہیں امنگے اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سال پاکستان پیپلز پارٹی کا سورج ابرنے کا سال ہے ہم نے آغاز کیا ہے سینٹ الیکشنز جیتے ہیں انشاءاللہ آگے بھی آپ کے لئے خوش خبریاں ہوں میرے دو آزار اٹھارے کے جو ساری دو آزار اٹھارے کے الیکشن جو آرہا ہے ابھی جو سینٹ کے حاجہ الیکشن ہوئے چیئرمین آیا ہے سینٹ کا تو کیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں تو دو آزار اٹھارے کے الیکشن ہی ایسی ہی ہوں گے کہ کوئی ایسا ہی بھی بھی آسان متخد ہو کے آئے گا کہ کچھ ایسا ہی نہیں ہے اور وہ آگے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھیں پارٹیز جو ہیں کوشش کریں گی کہ وہ ہر پارٹی کامیاب ہو الیکشنز میں اور پارلمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ کون سا وزیراعظم آئے گا ہمارے لیے ہمارے ورکرز کے لیے ہمارے وزیراعظم چیئمن بلاول بھٹو زرداری ہوگی اب وہ حقیقی منصب پر کب آتے ہیں کیسے آتے ہیں ہم سب کی منزل یہ ہے کہ ہم اس پاکستان سب کیا کیای پاکستان میں ہمارے کینڈریٹ جو ہیں وہ چیمن بلاول بھٹوز کیں پی ٹی آئے کو بہت لوگوں نے چھوڑا بھی ہے اور آج آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھی جو ہیں سلمان احمد نے آج ٹویٹ کیا ہے کہ تیس سال سے میں اس پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا جو لیڈ